سیاست کے بڑے کھلاڑیوں کی آمد شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ نے بھی ڈیرے ڈال لیے آصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف سے ٹیلیفون ایک رابطہ آصف زرداری سے ملاقات کا حوال بتایا دونوں رہنماؤں کا کپتان حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق آپوزیشن ایک پیس پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاستدانوں کے خلاف تیس سالوں سے کاروائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا آصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت مینڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کینٹینیو سے نہیں اترے اورنج ٹرین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چودری پرویزلاہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ پھور اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی کسور ور ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے پرویزلاہی سے وزیراعظم عمران خان کا بھی ٹیلیفون اقراب تھا نیب کا شہباز شریف کو 39 اکٹوبر کو احتساب عدالت میں پیش کرنے پر قور 30 اکٹوبر کو داتا ساپ کے عرض پر مقامی تاتیب ہوگی 39 اکٹوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیب حکام کی مشاورت جاری ذرائع 39 اکٹوبر کو قومی اسمبلی کے اجلاف میں شرکت کے لیے بھی پروڈکشن آٹھ جاری آمدن سے زائد اساس اجاد کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کی اساسوں کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹنز ویل سٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا ہے ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کے بڑے فیصلیں نون فائلرز دو سو سی سی سے بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے ڈی جی ایکس آئیز اور جاریکٹرز کو نوٹس جاری کمپنیز کو دو سو سی سی سے بڑی گاڑیاں نون فائلرز کے لیے بوکنگ نہ کرنے کی ہدایت نون فائلرز کے لیے گاڑی کی وکنگ کرنے والی کمپنی کو تین فیصد جرمانہ ہوگا ایف بی آر نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زیاد پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ آدھا کرنا ہوگا ایم میس آسٹیا ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس مجمد ایف بی آر نے چھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ چوروں کے خلاف فریک ٹاؤن لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر تیس پیسے سے زائل لائن لاؤسز والے سو چودہ فیڈرز شارٹ لسٹ وفاہ کی حکومت کی بنائے کی ٹاسک پورس بھی چوروں کے خلاف متحر رہے ڈیپٹی کمیشنرز آر پیو اور سپریڈنٹر انجینیر ٹاسک پورس میں شامل بجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانی کی سزا ملے کی زلین تزامیہ کی ملتان روڈ ہنجر وال میں پہلی بڑی کاروائی ایک کروڑ مالیت کی بجلی چوری پکڑ لی دو پلازوں اور تین فیکچوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالکان گرفتار بان میٹر لگا کر ڈیریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈیپٹی کمیشنر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کے مبینہ گھپ لے نیپ نے ڈی جی ریسکیو رزوان نصیص سے احمد مادکس کمپنی کو دیے جانے والے ٹھیکوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے تین افسران پی آج طلب آگ پھجانے والے آلات اور گاڑیاں مہنگی خریدی گئیں ذراعہ کا دعویٰ ایل ڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ پر آترزدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آترزدگی کے واقعے میں ملوث افراد کا تعاین نہ ہو سکا واقعے میں اکیس ملازمین جمحک ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ مین کے شام تحقیقاتی ریپورٹ نیپ میں جمع کرائی جائے گی آترزدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیشن جج محمد اکتر بھنگو ون مین ٹربینل مقرد لاہور پاکنگ کمپنی سکینڈل قبلہ درست نہ ہوا ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشاندہی کرنے والے پینتیس ملازمین کو برطرف کر دیا عدالت حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی اے فو آقا مامون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قزانے کو نقصان پہنچایا ایم ٹی لاہور پاکنگ کمپنی قلب عباس کا موقع پاکستان میں کرائسز کی وجہ سے برامداد میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعت نے سنت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامداد کم ہو ایک سو ملز جو بند پڑی ہیں انہیں چلائے جائے گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اے محسن حاصل خان چار اکنی کمیٹی کے چیرمن مقرر وسیم اکرم مصبا الحق اروج ممتاس پی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مدسر نظر اور حارون رشیب کمیٹی کے معافن ہوگے سابق رکیٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرٹری مقرر دومیسٹیک کرکٹ کمیٹی براہرہ چیرمن پی سی بی ایستان مان خجاباتے ہوگی پسند نا پسند کا کلچر نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جسٹس قیون کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیرمن پی سی بی کو ہر بات سے باقبر رکھا جائے گا چیرمن کمیٹی وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ اور نوجوان کھلانیوں کو بہتر بنانا میشن ہوگا بس ماہولک بولے پاکستان کرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے عروج ممتاز نے ویمن کرکٹ کو مزید بہتر بنانا کی امید دلا دی اسادسہ کے لیے خوش خبری پنجاب حکومت نے اسادسہ کے تقارور و تباتلے پر آئی پابندی قاتل کرتی اسادسہ اب اپنے تقارور تباتلے میکمہ اسکول ایڈوکیشن سے کروا سکیں گے جنہ اسپتال میں بچی کے اقوا کا معاملہ انکواری کمیٹی نے سارا ملبا لباہ حقین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچے کے فنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامیاں اور عملے کا کوئی قصور نہیں اسپتال انتظامیاں نے تمام ایس او پیز پورے کیے انکواری ریپورٹ شہر آلودہ ہو گیا آنکھوں اور سانس کی بیماری پھیلنے لگی سموک کے تداروں کے خلاف اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت سے عمل درامت کمیشن کا نوٹفیکیشن طلب کر لیا ستربرا سموک کمیشن ڈاکٹر پرویز حسن کی جانب سے جواب عدالت نے جمع بھٹے بند کرنے کی تاریخ میں وزید ایک ہفتے کی توسیم محکمہ محولیات نے فیصلہ اس موقع پیش نظر کیا پہلے بھٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد انٹروں کے بھٹے کھولے رہیں گے وزیر محنت اور انسانی وسائل انسر مجید کان کی زیر سزارت جلاس میں فیصلہ مالکان کو بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کے ہدا ہے رکشے کی اکلی سیٹ پر کوئی سوالی نہ بٹھانے پر اتفا رکشوں میں سیٹ بیلٹ لگائے جائے گی رکشہ ڈراغرز یونی فارم پہنڈ کر رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سی ٹیو لیا خطل مالک سے چیرمین رکشہ یونین کے اہدداروں کی ملاقات سی ٹیو کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ڈی ایس پی ڈرافیک آرد بٹھ پوکل پرسن مقرر احتجاج رنگ لے آیا بلدیہ عزمہ کے ساتھ سا انتیس ورک چارج ملازمین مستقل کر دیے گئے زائد العمر ورک چارج ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے رولز میں نرمی سبائی وزیر سنت کی سملہ باد میں کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنیں میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر حل کریں گے لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی میں جاری تین روزہ انٹرنیشنل کانفرنس اختتام پذیر سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراس کا کہنا ہے کہ حکومت تحقیق و تعلیم پر خوصوصی توجہ دے رہی ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ارس مبارک کی تیاریاں چیف جسٹس آقم مسار اتبار کو تین روزہ ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے دات ادربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا اینے کائد علماء اور مشایق کا اسلامی تعلیمات پر خدا اور نیس پاک ایمپلائیس رفرینڈم میں پرشم یونین نے میداخ مار لیا پرشم یونین نے پانچ سو اکیالیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی آمیوں کا بھرپور جاشن دھول کی تھا پر بھولے